ہونٹوں پہ جن کے نام تمنہ سے آئے گئے بس کچھ تگانے راہِ عبد گیر کر گئے بس کچھ تگانے راہِ عبد گیر کر گئے دشتِ بلا کی خاک کو اکسیر کر گئے صدیوں سے جس کی ہمتِ انسان تھی منتظر وہ کام حق کی راہ میں شبیر کر گئے ایک خیمہِ جمال کے بچتے ہوئے چراغ ایک خیمہِ جمال کے بچتے ہوئے چراغ راہِ وفا میں روشنی تحریر کر گئے اور جو تیر کربلا میں چلے تھے حسین پر جو تیر کربلا میں چلے تھے حسین پر دراصل مصطفیٰ کا جگر چیر کر گئے ناظرینِ کرام کربلا ایک فکری انقلاب کے حوالے سے یہ ہماری آج کی نشست میں آپ کا مزبان شکیل جازب آپ کے ساتھ ہوں ناظرین گفتگو ہو رہی تھی کہ ربِ ذلجلال نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اور ہر زمانے میں حادی بھیجے انسان میں عام انسان میں اور اس حادی میں جو فرق تھا وہ وحی کا تھا ہمارے ساتھ پچھلی نشست میں بھی علامہ رضاہ در رزوی صاحب تشریف فرما تھے آج بھی علامہ رضاہ در رزوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں علامہ صاحب ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس خانوادہ رسالت سے جس پہ جو کہ آخری ہمارے حادی برحق جن کا مقام و مرتبہ اس کائنات میں سب سے بلند ہے اور وہ سلسلہ پھر آگے ان کی اولاد میں بھی ہدایت کا اسی طرح سے چلا اور جو بعد کے آنے والے واقعات تھے اپنی وفات کے بعد اور جو مسلمانوں پر اور امت مسلمہ پر جو مصیبتیں اور ابتلائیں آنے والی تھی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارتاً کنایتاً ذکر بھی کر دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ علم تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں ان سے ایک ایسی قربانی توقع کی جا رہی ہے جس کی نظیر شاید پورے عالم اسلام کیا پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کا چلا تھا اور جس پر امت کا اجماع تھا اور جس پر امت کا اتفاق تھا حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سلسلے میں کچھ درادیں پڑ گئیں اور اس مروجہ طور طریقے سے روگردانی شروع ہوئی تو وہاں سے کچھ واقعات جو ہیں انہوں نے ایسا رخ اختیار کرنا شروع کیا کہ جس کا نتیجہ واقع قربلا کی صورت میں نکلا کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں ناظرین کو اور ہماری رہنمائی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم غور طلب بات یہ ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مقدس کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری اطرت ان دونوں سے اگر متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوسر تک میرے پاس پہ بے شک اور یہی سرکار کا فرمان مقدس بہت بڑا میزان ہے یہی ایک پیمانہ ہے یہی ایک سکیل کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جو معاملات ہوئے اور ان معاملات کے لیے نبی آخر زمان کا یہ فرمان مقدس یہی ایک میزان ہے وہ وقت کے جب صحابی رسول حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ آپ کے جو سوال ہے اس میں تفصیلات تھوڑی زیادہ ہیں اور تو اس لیے میں تھوڑا سا ابھی وہ اس پہ چونکہ تاریخ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے درمیان میں امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی وہ خلافت جس پر تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر انہیں خلیفہ منظور کیا تھا وہ اس سے بھی وہ دستبردار ہو گئے کہ مسلمان کسی خوریزی میں مبتلا نہ ہو میں اس سوال چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں تھوڑا سا بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ہستی کے سلسلے میں جس عنوان سے یہ پروگرام جاری ہے یہ عنوان کربلا ایک فکرین انقلاب ہے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کا فرمان وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بزمی رسالت میں تھا حسین ابن علی کمسند تھے فرماتے ہیں کہ بزمی رسالت میں حسین ابن علی داخل ہوئے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ نگاہیں حسین ابن علی کے چہرے کی طرف چہرہ کھل اٹھا اور حضرت عبی فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا مرحبا بکا یا عبا عبداللہ سبحان اللہ اے عبا عبداللہ مرحبا اور پھر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا یا زین السماوات والارزین سبحان اللہ اے ساتھوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا اے ساتھوں زمینوں کی زینت حسین مرحبا غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے بشک کہ جس دین کی حفاظت کے لیے رب عبداللہ جہاں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے بشک اور پہ در پہ ہدایتیں آئیں مسلسل حادیوں کا سلسلہ جاری گا یعنی جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو واقعے کیا کہنے کیا کہنے اس میں جو سید الشہدہ فرزند رسول حضرت حسین ابن علی کی شہادت ہے اس کا مرتبہ یعنی خود حسین ابن علی کتنا قیمتی ہے بشک بشک سبحان اللہ لیکن اس کے لیے ضروری بس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں تو اب کیسے انیلائز کیا جائے کیسے سمجھا جائے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ جس دین کی حفاظت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے مسلسل بھیجے کیسے سمجھے اور انہوں نے کیا کیا صحوبتیں اپنے زمانے میں تاریخ انبیاء اگر دیکھیں تو احساس ہوگا حضرت نوح کے زمانے سے آئیے جناب آدم کے زمانے سے آئیے جناب آدم کے زمانے میں قابیل نے قابیل کو قتل کیا اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا یہ کتنی قیمتی امانت ہے یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ پی در پی ہدایتیں آنے اور جو آخر میں آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہ آپ اس کو پورے عالم میں پھیلائیے غور طلب بات سبحان اللہ جناب آدم کا زمانہ پریچرز آ رہے ہیں یعنی انبیاء آنے ہیں ہدایتیں آنی ہیں مسلسل آ رہی ہیں اور کیفیت کیا ہے دین کی حفاظت جناب آدم سے شروع ہوتا ہے کیسے اندازہ کریں کہ دین کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہو مثال کے طور پر سبحان اللہ ہم اس کو یوں انیلائز کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک نبی کی جان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے کیا کہنے تو پھر ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی جانوں کی قیمت کیا ہے پھر ہم دیکھیں جناب نو کا زمانہ قرآن کریم میں وہ واقعات اور باتیں موجود ہیں پھر قصص الانبیاء کی طرف اگر رکھ کرے تو اس میں وہ موجود ہے اور صرف جناب نو نہیں انبیاء کے زمانے کتنی سعوبتوں سے گزرے ہیں جناب نو کا زمانہ کہ جناب نو فرمانے پالنے والے اس روح زمین سے ایک ایک کافر کچھ ان کے حلاق کرتے ہیں جناب نو قرآن کریم ہے حضرت ایوب حضرت یاکوب حضرت ایوب جناب یحیاء کا تذکرہ یعنی امیاء کرام کن سعوبت تو فقط اس کے اندر یہ تو وہ چند انبیاء ہیں جن کے واقعات ہمیں قرآن سے فقط اس کے اندر متوجہ ہونے والی بات یعنی اگر ہم دقیق طریقے پہ جا کے دیکھیں تو فقط اس کے اندر انبیاء کی جان کی قیمت نہیں جب انبیاء کی جانوں کی قیمت پتہ چل جائے تو پھر ان کی تبلیغات کی قیمت لگائی جائے اور جب تبلیغات کی قیمت لگ جائے تو ان دونوں کو جمع کر کے پھر اندازہ کیا جائے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ جس دین کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزارہ ملیہ بھی گئے تو قصص انبیاء کی طرف اگر قصص الانبیاء کی طرف ہم رکھ کرتے ہیں تو جناب حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے کہ جب ان کا مولود قریب آیا تو فرون کے کاہینوں نے بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہارے تخت و تاج کو تاراج کر دے گا تو اس نے انانس کیا کہ اگر پیدا ہونے والا نو مولود بچہ ہو لڑکا ہو تو اسے قتل کر دیا گا تو قصص الانبیاء یہ بتلاتا ہے کہ ستر ہزار لڑکے قتل ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک نبی کی جان بچی سبحان اللہ اور وہ اللہ نے اپنی حکمت سے اور اپنی تدبر سے اسے فیرون کے گھر میں ہی پالا اپنی تدبر سے بے شک اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ دین پہنچتا ہے اور پھر آپ کو وہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان ان کو بنایا گیا تو وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام انبیاء کی جو حرمت ہے وہ سب ایک آخری نبی میں جمع ہو واقعاً غور طلب چیز ہے کہ اگر ہم نے یہ انیلائز کر لیا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سید الشہدہ حسین ابن علی کی منزلت کیا ہے اور ان کے نزدیک اس چیز کی اہمیت کیا تھی جس کے لیے سید الشہدہ نے قیام کیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب نکلتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں نکل رہے یہ ساتھیوں کو لے کر نہیں نکل رہے عورتیں بچے اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر نکل رہے ہیں پورے خانواں دے گو اس لیے کہ اس کے مقصد سے عاشنا ہے کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور جہاں پر سید الشہدہ حضرت حسین ابن علی کریم کربلا کے حمراہ جہاں جوانان بنی حاشم ہے جہاں وہاں پر مستورات ہیں مخدرات حسمت و تحارت بھی ہیں بے شک اور اس کی علت بھی بہت واضح ہے جو غالباً سید الشہدہ ہی جانتے تھے یقیناً اس کی علت کے اور الزمانے کے لوگ اس کو درک نہیں کر پائے کہ سید الشہدہ مخدرات حسمت و تحارت بلکہ یہ مشورہ دیا گیا ہونے ہیں کہ آپ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں سفر میں کہ جبکہ اس میں راستے میں خطرہ بھی ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور مہم ترین چیز ہے میں پھر واپس آؤں گا اور پھر وہی بات کروں گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دین کی قیمت پتہ چلے یقیناً اور پھر واپس اس سفر کی طرف آتے ہیں بہت بہت اچھے طریقے سے آپ نے ریلیٹ کیا ہے اگر تو غور کریں تو ایک نبی کی جان کی قیمت ستر ہزار انسانی جانے ہیں اٹلیسٹ جو قصص اے انبیاء سے ہمیں خبر ہوتی ہے اور ان کی تبلیغات کی قیمت لگائی جائے جب یہ لگ جائیں تو ان کو جمع جب کر لیا جائے تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ جس دین کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تبلیغات کو ان کی جانوں کو صرف کروایا اور جب یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے تب اندازہ کریں کہ وہ حسین کتنا قیمتی ہوگا جو ایک دن میں سارے دین کو سبحان اللہ کہ ایسی عظیم قربانی سید الشہدہ حسین ابن علی نے دی بے شک کہ مخدرات اسمت و تحارت بھی موجود اور ان سب کی قربانیاں بھی اس کے ساتھ ہیں جو بچے چھوٹے بچے ہیں کم سن بچے مستورات موجود ہیں اور مستورات بھی مخدرات اسمت و تحارت اگر غور کریں تو مرد اور عورت مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں بناتے ہیں اور اس میں عورت کا کردار کہ عورت کی آغوز سے انقلاب جنم لیتا ہے بے شک بے شک عورت ایسی تربیت کرتی ہے کہ وہ ایک بے مثال معاشرہ بناتے ہیں معاشرہ بناتے ہیں اور تاریخ اگر دقیقاً متعلق کریں تو تاریخ میں آپ انبیاء کے ادوار دیکھیں جناب اب البشر حضرت آدم کا جہاں ذکر آئے گا وہ نامکمل رہے گا جب تک جناب حووہ کا تذکر آئے گا یہ بڑی آپ نے اہم اور دلچسپ بات کی ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ وہ لوگ جو خیر کے الہمبردار ہیں ان کی تربیت میں جو کردار ان کی ماںوں نے یا ان کی بہنوں نے یا ان کے خاندان کی جو دوسری عورتیں ہیں اس کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے خیر کے مقابلے میں شر کی حمایت کی یا وہ شر کے نمائندے بنے تو وہاں پر ہمیں جو خواتین کا خیردار ہے جو ان کے گھر کے اندر یا ان کی جو تربیت ہے تو ہمیں وہ فرق وہاں سے بھی واضح نظر آتا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کریم نے جو بے مثال عزت عورت کو تا کی ہے یعنی مرد اور عورت یہ دونوں مل کے میں نے عزقیہ کے معاشرہ بڑا بے مثال عورت کی آغوش اس کی تربیت انقلاب جنم اور وہ ایسا وہ ایسی تربیت ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ اس تربیت کو نہ صرف سمجھتا ہے اور بلکہ اس مقصد کے لیے وہ ہنستے ہوئے اپنی جان کا نظر آنا پیش کرتے ہیں یہ تربیت ہی تھی جو ہمیں کربلا مولا میں دیکھیں نا اس میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بچے ماؤں نے بچوں کا بلکنا برداشت کیا بے شک کربلا کی ماؤں ہیں ماؤں نے بچوں کی پیاس برداشت کی بے شک کربلا کی ماؤں ہیں لیکن اسلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا ہستے ہستے خود تیار کر کے اپنے بچوں کو وہ بھیج رہے ہیں یہ بات صرف جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ تاریخ کا دقیقہ نگر متعلق کیا جائے تو آپ جناب آدم کا تذکرہ حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کریں جناب حفوہ کا تذکرہ نہ ہو تو نامکمل نامکمل بے شک ایک قدم اور آگے آئیں تاریخ کے اوراک کو ذرا رو گردانی کریں اوراک کی تو آپ کو نظر آئے گا جہاں حضرت خلیل اللہ کا جہاں حضرت اسمائیل کا تذکرہ ہوگا وہاں پر جناب حضرہ کا ذکر بھی آئے گا بے شک اور تاریخ آگے بڑھے گی تو کیا ہی کہنے کہ اسلام گوش و کنار تک پہنچا رسول آدم کا جب تذکرہ ہوگا تو جناب حضرت سیدہ خدیجہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہہ کا تذکرہ ضرور ہوگا اور صرف جناب سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہہ کا نہیں بلکہ جناب فاطمہ زہران صلوات اللہ سلام اللہ علیہہ کا تذکرہ کہ شانہ بشانہ موجود موجود رہی ہر مقام پر اور پھر اسلام کی ابتدائی تاریخ دیکھیں حضرت امہ امار کا تذکرہ حضرت امار ابن یاسر کی جو والدہ پہلی شہید خاتو اسلام کی پہلی شہید یعنی یہ تذکریں موجود ہیں حضرت حبشا میں جناب امہ حبیبہ کا یعنی یہ ایک تاریخ ہے جو بتلاتی چلی آرہی ہے حضرت امہ سلمہ کا اچھا پھر اس میں بھی کچھ وہ مقدرات ہیں یعنی کچھ وہ مستورات ہیں جو کربلا میں ہمرا تھی اور حمایت کی اور کچھ وہ تھی جو کربلا میں نہیں تھی مدینہ میں تھی مدینہ میں تھی لیکن حسین ابن جس کا میرا خیال ہے جس کا مظہر جو ہے وہ ہمیں کربلا کے اندر نظر آتا ہے نہیں اس کا آپ اگر اس بات کوئی دیکھیں کہ وہ میں نے ارس کیا کہ ماں کا بچوں کے بلکنے کو برداشت کر لینا بچوں کی پیاس کو برداشت کر لینا اور اپنے ہاتھوں سے خود تیار کر کے انہیں جنگ کے لیے امام علی مقام کریم کربلا نواز سائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان مقدس ملتا تاریخ میں کہ تم واپس چلے جاؤ تو آنے والا کہتا مولا واقع سید السردار مجھے میری مانے تیار کر کے بچے یہ جوش یہ جذبہ یہ کہاں سے آیا یہ اس تربیت اور اس تربیت کے پیچھے یقینا وہ جو آپ نے شروع میں بات کی جنہیں اس دین کی اہمیت اور جنہیں اس دین کی قیمت کا پتہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودہ نہیں ہے ناظرین اکرام گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے کربلا ایک فکری انقلاب کے حوالے سے اس کے اثارات آج تک آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم اپنی ایمان کی حرارت ہے وہ ان واقعات کے تذکرے سے لیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کربلا کے واقعے کے پس منظر میں جو اہل بیعت کی خواتین ہیں جو عالم اسلام کی خواتین ہیں یا جو بچے ہیں یعنی یہ جب اس مقصد کو انہوں نے سمجھ لیا تو اس کے بعد چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے وہ خواتین ہوں کوئی بھی اس میں ایک انچ بھی اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے علامہ رضا حیدر رضوی صاحب کو اور اپنے مزمان شکیل جازب کو اجازت دیجئے فیمان اللہ جاتے زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتے تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی حسین اب نے علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانا ہجو میں خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی ہجو میں خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی تنہائی کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشکے آب لے جائی نہیں جاتی سکینہ تک یہ مشکے آب لے جائی نہیں جاتی تم آنچے مار لو خیم جلال قید میں رکھ لو علی کے گل روخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی جاتی علی کے گل روخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نسیر آخر اداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ہیں نسیر آخر اداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی